موسیقی 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 سیٹ ساتھ سیٹ دینے بھی والے ہیں اس سے ادھیک دینے والے نہیں ہیں لیفٹ کو دو سیٹ دینے دینے والے تھے لیفٹ الگ آپ کے گھٹ بندن سے پوری طرح سے دو دن پہلے سر دپانکر بھٹا چارے ہیں یہاں کے وامدل کے ہیڈ وہی ہیں انہوں نے نتیش سرکار پر جبردست حملہ بولا ہے لائن آرڈر کو لے کر کے ہر ماملے میں کرپشن کو لے کر کے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سے ہم مانگا تو نہیں تھا منترالے اور ہم کو چاہیے بھی نہیں لیکن منترالے میں جو اس پرکار کی اٹھپٹانگ نرنے ہو رہے کم سے کم اس میں تو شامل کیجئے ہمیں پتہ تو چلے کہ جس ماس لیبل پر کرپشن ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے آسہستہ کی استحتیتی ہے کانگریس کی ایک اور ناراضگی کا کارہ نے دوسری بار نتیش کمار کو انٹیمیٹ کیا گیا کہ آپ منترالے کا بھیہار میں کب وزتار کریں گے ہمارے منتری بننے چاہیے اور اور نتیش کمار کو ایک طرف ڈی کے شیو کمار وہ بھی دکھا رہے ہیں یہاں منترالے کا بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈی کے شیو کمار تو انہیں بیہار میں unsettle کر رہے ہیں تو یہ کانگریس کو بیہار میں unsettle کرنا چاہتے ہیں exactly لیکن اس میں کئی ہے نا سر دیکھئے کانگریس اس وقت over confident ہو رہی ہے کرناٹک چناؤ کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ مدھے پردیس چناؤ جیت ہی چکے جبکہ ایسا نہیں ہے بی جے پی جو struggle کر رہی ہے وہ گوالی اور چمبل ریزن میں ہی کر رہی ہے اگر وہاں اس نے تھوڑا بھی صدار کر لیا تو یہ جو پہلے سے جیت کا سپنا لے کر کے چل رہے ہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مدھے پردیس جیت ہی جائیں گے بہت neck to neck fight ہے نیتیش کمار نے ایک بات اور بھی کہی وہ جو آپ نے اس دن بتایا کہ میں پی ایم candidate نہیں ہوں ان میں ایک line بڑی important تھی اس میں سیاد indian express یا کسی نے اس کو headline میں بھی لیا انہوں نے کہا کہ سب کو اپنا space ملنا چاہیے تو وہاں پہ کیا نیتیش کمار کو بتا نہیں اب وہ کہاں پہ space نہیں ملا اور وہ بتا جاتا ہے کہ جو یہ india نام رکھا گیا ہے انگلیس میں رکھا جا رہا تھا اسے لے کے بھی نیتیش کو سنی تھی یہ بھی بات بتا جاتی ہے ہاں ہاں انڈیا پہ ان کے گٹھ بندھن کے کئی لوگوں کی ناراض کی ہے کہ موڈی کے پچھ پہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں موڈی جب بھاشن دینا شروع کرے گا بھارت versus india آدھا گاؤں اس کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے بولتا ہے india بولتا ہی نہیں میں وہی بول رہا ہوں کہ جب موڈی شروع کرے گا یہ تو موڈی کے پچھ پہ بیٹنگ کرنے والی ہے وہ بتا دے گا کہ یہ بھی دیسی ہیں ہم دیسی ہیں اور پورا گاؤں کا ووٹ کھی سک جائے گا ویسے بھی گرامین ووٹ اگر آپ دیکھیں چونکہ آپ نے اتر پردیس کو اتنا ڈیپلی ریسرچ کیا ہے سمیہ لگتا ہے گرامین ووٹر کا موڈ شفٹ ہونے میں اسی پرکار سے گرامین ووٹر ایک بار جس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اتر پردیس کے گرامین علاقوں کا اگر اب ووٹنگ پیٹن دیکھیں یوگی اور موڈی کے سمرتن میں ہے تو اب پرتیاسیت ہے اب وہ پوری طرح سے موڈی یوگی بھگت ہو چکا ہے اور صرف اتر پردیس کی کیوں یہ بیہار میں بھی استثیتیاں ہے تو اسہزتہ کی استثیتی ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر نتیش کمار ایک تو اپمانت ہوئے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ cabinet expansion کرو اور وہ بھی کانگریس کی سرطوں پر ان کے لوگوں کو جگہ بھی دو نتیش کمار اور rjd دونوں یہ کرنے کو تیار دیئے اور اسی وجہ سے یہ پورا ان کا گھٹ بندن اور کنبا جو اندر سے ہلا ہوا ہے بیچ بیچ میں کئی لوگوں نے چینل پر چلا دیا تھا کہ نتیش کمار ہی انڈیا سے الگ ہونے والے ہیں میں انہیں پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کیونکہ bjp نے وہ دروازہ بند کر کے رکھا ہے آج بھی اگر سمرات چودری اس راستے سے ارجے تو سسیل موزید باہ پھیلا کے تیار ہے ایک جدیو کے بہت سینئر آدمی ہے ان سے میں نے کہا کہ اگر مال لیجے لاسٹ میں rjd نے آپ کو چھے آٹھ سیٹے دی تو آپ کیا کریں گے انہیں بڑی گھجب کی بات کی بلے دیکھئے مجھے جدیو نے مال لیجے چودہ سیٹے دی تھی آپ چھے آٹھ چھوڑیے اس میں سب کتنی سیٹے جیتے ہیں آپ بیہار گھومتے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیے میں نے بولا اگر سیمانچل میں ٹھیک ٹھیک آپ کو ہنسہ مل گیا تو چھے کے آس پاس آپ لوگ جیتے ہیں مال لیجے میں کسی طرح ڈی اے میں کا ہنسہ بن جاتا ہے اور ڈی اے مجھ سے ناراض بھی ہے پھر بھی چلیے چراغ پاسوان ان کو منا لیتے اور مجھے ڈی اے سے آٹھ لوگ سب کتنی سیٹے ملتی ہیں تب میں کتنی جیتوں گا تب میں نے کہا کہ آپ آٹھ کی آٹھ جیتیں گے بینفٹ پھر میرا کہاں پہ ہے لانگ ٹم میں میرا بینفٹ وہیں ہے اور آپ یہ بشواس کر کے رکھئے کہ rjd بھی چرچہ ہے جدیو کے اندر کی rjd بھی بہت زیادہ سیٹے ہمیں آفر کر نہیں پائے گی کیونکہ کانگریس پینچ لڑا رہی ہے اب اگر یہ ہے تو کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیہار میں انتتو گتوہ جب گٹواندن فارم ہوگو تو لیفٹ الگ ناراض چل رہا ہے کانگریس الگ ناراض چل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کانگریس ہی انڈیا رہ جائے اور باقی یہی دونوں لاس میں نہ نکل جائے کیونکہ کانگریس کو ایک اور بھرم کی صحتیتی ہوگی ہے کہ پورے دیش کا مسلم ووٹ بین کب اس کے پاس واپس آ چکا ہے مجھے ایک اور زمبابنہ بھی نجار آتی ہے بہت یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تین دھڑے بھی ترکون یہ بھی ہو سکتا ہے کانگریس الگ رہ جائے انڈیا میں لالو اور نتی شیخ صاحب چلے جائیں اور باقی انڈیا تو ہے اس کے بھی مجھے آثار لگ رہے ہیں اگر سیٹ شیرنگ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے تو لیکن میں اب نڈیا کی طرف آنا چاہوں گا دیکھئے کراک پاسوان پر ہم نے بہت چرچائے کی ہے پہلے بھی کراک پاسوان کو لے کے دو تین سوال ہے میرے کراک پاسوان کی جو میں نے انٹری دیکھی ہے ایسی میں نے انڈیا میں کسی بھی کی نہیں دیکھی ہے ایک طرح سے وہ کم بیک کر رہے تھے دیکھ ایک پلاننگ پہلے تو ایک سال سے ماہول بنا ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں کوئی بات بھی پھر اس کے بعد نتیانند رائے سے ملایا گیا انہیں ماتے پھر نتیانند رائے سے پرائیمری بات چیت ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے چھین پلس ون کا فارمولا ایسے ہے پھر نڈا جی کو کنوے کر دیا گیا پھر امیت شاہ سے جا کر ملے چراخ پاسوان پھر اس کے بعد انڈیا کی بیٹھیک میں جس طریقے سے لڑ پیار مودی جی نے کیا گال تپ تپائے اور گلے لگایا پیر چھوے آلہکہ مودی جی کو پیر چھونا پسند نہیں ہے لیکن وہ تو چراخ پاسوان تو تو انہوں نے پیر بھی چھوے تو اس کے بعد ایک انٹیو دیا ہے چراخ پاسوان نے روبی کا لیاقت کو وہ ایک نئے ٹی وی چینل میں گئی ہے کسی بھارٹ پر کیوپور کر کے اس میں لگ بگ وہ میں نے دیکھا اسی دن اس سے نیکسٹ ڈے ہی ہوا انڈیا کی میٹنگ سے الگ تو وہ یہ کہتے رہے کہ پردان منتری جی کا اور میرا ایک الگ طرح کا رشتہ ہے جو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا شبدوں میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس دوران کتنا بھی میں انڈیا کے سے الگ ہو گیا جس طرح سے بھی ہوا پر اس کتیاں جیسی بھی رہی میں نے پردان منتری جی کو لے کر کبھی کوئی ایسی ٹپڑی نہیں کی کہ مجھے اپنے شبد واپس لینے میں کوئی دکت ہو یا وہ میں شبد واپس نہ لے سکتا تو یہ جو چیز ہائلائٹ کی ہے بی جے پی نے اور میں بتاؤں کہ آپ کو میں دوہجار چوبیس کے چناؤں کو لے کر ایک اپنی جو شریز شروع کر رہا ہوں اس میں کچھ میں آرینڈی کر رہا تھا تو میں آپ دیکھتا ہوں کہ اگر یہ جو انڈیا کا ورطمان فورمیٹ بنا ہے وہاں پر جس میں کچھ وہاں بھی آگئے ہیں مانجی بھی آگئے ہیں تو اس بار انڈیا کا کنبہ جو ہے وہاں 50% سے بھی زیادہ ووٹ کروس کر رہا ہے کلال آگڑوں کے حساب سے تو چراغ پاسوان کی جو انٹری ہوئی ہے وہ آپ کتنے بڑے بوسٹ اپ کے روپ میں دیکھتے ہیں اس کے پہلے آپ پرشت کا اتر دوئے ایک اور چیز پریویس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ نارینڈر مودی ہے آپ وشواس رکھئے چاچا بھتیجے میں بھی ساری سمسیا کا نیڈان ہو جائے گا کی تھی اس میں ایک اور پوٹو سے رائی تھی کہ اپنے چاچا جی کو چراغ پاسوان پرنام کرنا ہے یہ کمال ہے سر امید شاہ کا لیکن اندر کی خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ چراغ پاسوان کو اس سے کہیں جیدہ offer ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو وشواس ہو نہ ہو ابھی لوگ سبھا میں 5 plus 1 ہے اور تمہارے شرطوں کے حساب سے تم کو اگر حاجی پور نہیں دے رہے تو تم کو ویشالی دے دے رہے بی جے پی کی strongest seat اور وہاں پر پی ام اور ہماری ٹیم خود دیکھے گی میک شور کہ تم جیتو جمعی تو آپ جیتیں گے ہی جیتیں گے اس بات کی گارنٹی ہی لیکن لیکن کیا ہے کہ وہ چاچا میں ہے نا اچھا چاچا والے اس میں اب تو سنجھ میں آ رہا ہے کہ جو چاچا کے علاوہ باقی جو تین چار ہیں وہ سب کچنے ہیں چراغ پاسوان کے چرچا پر یہ ہی آ رہی اب تو خیر چاچا ہی کے ساتھ ہی سمسطیا سماپت ہوگی اب تو ہر seat کا سمسطیا سماپت ہوگیا ہے بی جے پی کی seat sharing ہوگی ہے اور exactly وہی ہوئی ہے سر جو ہم چھ مہینے پہلے ہم نے بولا تھا کیونکہ میرے جو سورس تھے بی جے پی کے وہ نتیانندرائے کے پی اے تھے اسی لئے میں نے کہا کہ سورس بہت پکا ہوتا ہے بھی میں کھر آگے بڑھتے ہوں اتنا ڈیپ جانے کی آبا سکتا نہیں ہے important پتہ ہے سر میں بڑا چیز بریک کر رہا ہوں انہوں نے میں اشاروں اشاروں میں حالانکہ روبیکہ لیاقت والے شو میں بھی بول دیا تھا کہا گیا ہے کہ اگر بھوش میں آپ چاہو کہ بی جے پی میں complete merge کرنا ہے تو ہم آپ میں بھوش میں اپ موکھے منتری اور موکھے منتری کی سمبھاؤنا دیکھتے ہیں اور یہ بات ڈیریکٹلی پی ایم کی طرف سے کہی گئے آپ development سمجھ رہے ہیں سر میں آج دعویٰ کرتا ہوں اگر دو ہزار پچیس میں چراغ پاسوان کو بی جے پی نے مرج کر آکے چیف مینسٹر پد کا دعویدار ٹھوک دیا گٹ بندھن مہا گٹ بندھن ہوا میں اڑ جائے گا تین کے کی طرح کیونکہ پورا دلیت سماج تو ایک ہوگا ہی ہوگا ساتھ میں بہت سٹرونگلی ان کے ساتھ کھڑا ہوئے چراغ کا جو بیہار میں image building ہو رہا ہے وہ بہت الگ ڈھنگ سے ہو رہا ہے پچھلے چھے آٹھ مہینے میں وہ میں خود دیکھ رہا ہوں اور اس کا کاراڑ صرف اور صرف چراغ پاسوان ہے جب سب دھراتل سے دور تھے وہ آدمی دھراتل پر کام کر رہا ہے بیہار فرسٹ اور بیہاری فرسٹ کے نارے کے ساتھ وہ چل رہا ہے بہت بڑا انٹریسٹنگ نارہ ہے بیہار فرسٹ اور بیہاری فرسٹ جب آپ بات کر رہے ہیں تو بیہار کی اندر ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے یادوں میں کہ بھائی ٹھیک ہے کاسٹ کے نام پر بہت کچھ ہوا پر ہمیں کوئی بیہار فرسٹ یا بیہاری فرسٹ کی بات کر رہا تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چراغ پاسوان ایک سو پچیس سیٹ لڑا تھا ویدھان سبھا میں اور اس کو آٹھ پرسنٹ کا ووٹ شیئر ملا تھا موڈی جی کی تمام ریلیوں کے باوجود اب اگر یہ موڈی جی اس میں ویدھان سبھا کی اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ چراغ پاسوان کو وہاں پہ حاصل کرنے کے لیے لوگ سبھا سے بھی جادہ ہے کیونکہ بی جی پی کے پاس اسپیس بہت ہے تو اب جب بی جی پی کے پاس جی ڈی یوں نہیں ہے آر جی ڈی کانگریس کا تو خیر مددہ بھی نہیں ہوتا جب ان کے پاس جی ڈی یوں نہیں ہے تو جہاں پچھلی بار نیتیس جی کے خلاف لڑتے وہاں تو اب چراغ پاسوان کا ویسے بھی دعویٰ مجبوط رہے گا وہ کہہ دیں گے کہ جہاں جہاں مجھے بڑیہ ووٹ ملے ہیں وہ سیٹیں مجھے چاہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سید لجی پی اپنے اتیاس میں کبھی ویدھان سبھا میں اتنی سٹرونگ نجر نہ آئی ہو جتنی اس بار نجر آئے گی دوزار پتچیس میں دیکھیں اگر میں پتہ پتر کے بارے میں بات کروں تو میں میں نے بڑے اسٹار کے فلموں کے کرکٹ پہ لڑکوں کو آتے ہوئے دیکھا کیریئر ان کا ڈواں ڈول رہا چاہے روحن گواس کر ہو ارجون تندل کر ہو یا ابھی شیخ بچن ہو لیکن اسٹارڈم کے معاملے میں دیکھیں تو ریتی کروشن راکیس روشن کو کراس کر گیا کیونکہ راکیس روشن بڑے اسٹار نہیں تھے وہ بہت بڑے پیڑ راہول گاندھی تجسوی یادو بھی ٹھیک ہے لیکن راہول گاندھی لالو پرساد یادو ملائم سنگھ یادو ان لوگ کے ساتھ کیا وہ یہ لوگ بڑے پیڑ کے نیچے پنپنے کا پریاس کر رہے گاندھی پریوار کی لیگسی بہت بڑی ہے چاہے راہول گاندھی کچھ بھی پریاس کر لے اپنی پارٹی ٹوٹنے کے بعد اپنا سب کچھ کھونے کے بعد شونے سے سٹرگل کرتے ہوئے اوپر جا رہے نا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی وہ کرمت ہے وہ راجنیتی میں وہ پرابت کر لے گا جو سید اس کے پتہ پرابت نہیں کرتا ہے میرا مطلب ہے سب ہے لگ سکتا ہے سب پانچ سال کے بجا ہو سکتا ہے دس سال لگ جا لیکن ایک دن وہ بیہار کا چیف منسٹر بننے کی میں پوری سنبھاؤن ہے اس پر دیکھتا ہوں بلکل اور چیف منسٹر نہیں تو مجھے کم سے کم ایسا تو لگی رہا ہے کہ بی جے پی اگر اگلی بار کوشش کرے گی تو ڈپٹی سی ایم بیو نے آفر ہو سکتی ہے اگر وہ سینٹر میں منسٹر پر چھوڑ کے بیہار کی راجنیتی میں آنا چاہیں تو ویسے بھی چھراغ پاسوان چھراغ پاسوان نے جو کام کیا مجھے لگتا ہے کہ رام بلاس پاسوان بھی نہیں کر پا رام بلاس پاسوان تو ایک دلیت فیس کے روپ میں ابرے بیہار میں اس سمیں ایسا کوئی کہا سنن کے سامنے کوئی کمپیٹیشن میں کوئی ایسا بڑا چہرہ نہیں تھا لیکن چھراغ پاسوان نے جس طرح سے پارٹی بھات میں چھاک سے چلے جانے کے بعد جس طرح سے جمین پہ ورک کیا اور یوان کو آپ نے بتایا کہ جوڑا جس طرح سے شوشل میڈیا کا بڑیہ استعمال کیا لوگوں کے گھروں میں جانا ملنا جنلنا اس کا تو مجھے رکھتا ہے کہ چھراغ پاسوان نے اپنے پتا سے جیادہ محنت کی ہے اگر پارٹی کو کھڑا کرنے کی بات کریں ریبلڈ کرنے کی بات کریں اس لیے وہ آج اس تھیتی میں مجھے نجار آ رہے ہیں کہ وہ لوگ سبھا میں بھی اور آنے والے ویدان سبھا چناؤ میں بھی بڑیہ پردرشن کرنے کی اس تھیتی میں بنتے بنے جانا رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں چھراغ پاسوان کا ساتھ جو ایک ماتا اور پتا دونوں کا ایک الگ الگ یہ چل رہا ہے اور اس میں جس پرکار سے انہوں نے بیلنس ڈھگ سے ویہم کو راجنیتی میں استھاپیت یا وہ کسی ایک جاتی کہ نہیں ہو گا ہے وہ بڑا گجب کا پولیٹکس کر رہے ہیں اس وقت اس وقت اس وقت سے مجھے لگتا ہے کہ وہ پوش میں اپنے پتا جی کی لیگسی کو کہیں آگے لے کے جائیں گے اور اگر ہم پولیٹیشنز پہ دیکھیں جو پتا کے بعد پترک کی لیگسی آئی جائے اکلیس یا تو یا کوئی ان سب سے وہ فار فار اہیڈ نظر آتے ہیں میکچور پولیٹیشن نظر آتے ہیں جس کا فائدہ بیجے پی کو بیہار میں جبردست دوہزار چوبیس میں ہی لوگ سبہ میں دیکھ جائے اگلیس یادو یہاں پہ یوپی میں اکلیس یادو کو پپو ڈیکلیر کر دیا گیا کہ یہ سماجوادی پارٹی کے پپو ہیں اکلیس یادو نے جتنے بلندر کیے ہیں اکلیس یادو پہلی بات تو اپنے دمپے کو چناؤ نہیں جیتے جب وہ سی ایم بنے تھے مولاہیم سنگھ کے چہرے پر چناؤ لڑا گیا تھا مولاہیم سنگھ نے بنی بنائی انہیں اپنی لیگیس سوکتی تھی اکلیس نے پارٹی کو نیچے ہی لے جایا چھراغ پاسوان تو بہت مہنتی ہیں میں آپ آپ کو بتاؤں کہ دارہ سنگھ چوہان جو سماج وادی پارٹی چھوڑ کے واپس آئے ہیں انہوں نے آروپ کیا لگایا اکلیس یادو پہ یہ سٹوری لقنوں کے ایک اکبار نے چاپی ہے کہ ان کی نعراج کی کہا تھی فروری کے مہینے میں دارہ سنگ چوہان کی بیٹی کی شادی تھی اس میں بی جے پی کے بھی نیتا ہے سماج وادی پارٹی کے نیتا بھی آئے لیکن اکلیس یادو نہیں پہ سوچئے کہ آپ کی پارٹی کا نیتا ہے پور منتری ہے آپ اس کے بیٹی کو آخر دینے کے لئے بھی نہیں چاہتے یہ سب چیزیں جو ہے مولائیم سنگ یادو یہ سب لوگ بڑی دھان لیکن یہ گٹ بندن سے دور چلے گئے جدیو کے ساتھ آگئے لیکن بی جی پی کے خلاف انہوں نے تب بھی کچھ نہیں کہ اور اگر آپ ابھی بھی دیکھئے تو انہوں نے ہمیسہ کہا کہ میرا چھوٹا بھائی جیسا ہے میں یہی کہوں گا اپنے چھوٹے بھائی کو کہ تھوڑا ان سے دور رہے سوہم کا راج نیتی کیریئر بھی ہے وہ سوہم کے بارے میں سوچے نیتی جی سے دور رہے وہ کسی کو بھی ڈس سکتے اس پر پریوار چاہ کے بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تو جو سمجھ داری ہے سوچ جنے جنگ وہ مجھے کافی امپریس کرتا ہے بلکر صحیح بات ہے جیسے پیجی سوی کے بارے میں آپ نے بتایا ایک وہ جو کہتے ہیں نی سہر دیتا اور دیکھئے انہوں نے ایک اور بھی گیم کر دیا کہ جب وہ ڈی سہ الگ ہوئے چناؤ لڑے نیتیش کے خلاف اور سب لوگ نے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا انہوں نے نقصان کر لیا ان کی پارٹی ٹوٹ گئی اور موڈی کے خلاف جب کبھی کچھ نہیں بولا یا امیر شاہ پہ کوئی ایسی ٹپ نہیں کی تو انہوں نے بی جی پی کو بھی سندگ دستیتی میں لا دیا لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ بی جی پی 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 بی جی پی کو پہلے کچھ خاص انفورمیشن جو آپ شیئر کرنا چاہیں اگر اگر دیکھئے اگلے شو کا میں نہیں بتا سکتا لیکن ایک مہینے کے اندر جب یہ ٹوٹ شروع ہوگی تب میں بتاؤ گا کون کون سے بڑے لوگ جو ہے جدیو ٹوٹ رہی ہے دیکھئے جدیو ساتھ دو چیزیں ہوئی یہ بات آپ کے پاس بھی انفورمیشن نہیں ہوگی لگ بگ تیس ویدھائی ٹوٹ نیکن سمران چونتری نے کہا کہ اگر آپ لوگ ٹوٹ جائیے گا مال لیجیے تو اس سے سرکار میں کوئی فرق پڑے گا نہیں لیتیش کمار پھر بھی سرکار بنے رہے گے ہمارا اپر اینڈ ہو جائے گا ہم نے جدیو کو بھی پھر رکھا اتنے سارے ٹوٹ گئے جدیو کا پورا ووٹ بینک بکھر گیا جو ہم create کر پائیں ایک ecosystem جو create کر پائیں گے وہ بڑا important ہو جائے تو یہ ساری چیز ہیں اور ابھی نتیش کمار بڑے فسے فسے سے ہیں لگاتار پول گرنے کی گھٹنا ہیں آج جب میں show کر رہا ہوں تو ایک اور سیمانچل کی طرف ایک اور پول دھسنے کی گھٹنا ہو رہی ہے تو ایک mass label کا دیکھئی ہے سمراج شہدری کے آنے کے ایک اور چیز ہوئے ہے کہ آج تک نتیش وہ لگاتار نتیش کبار کو کہیں نہ کہیں اسحج کر رہی ہے اور ان کے سمرت کو بھی اسحج کر رہی تو اگلی بار ہم یہ دیکھیں گے بیہار میں فیلحال ایک اور مجھے لگ رہا ہے کہ لالو پرساد یادو اور جدیو اور کانگریس کی میٹنگ ہونے والی ہے سیٹ میں جدیو اور آر جی تین تین بات نا چاہتی ہے جب کی پرمپراغ روپ سے اگر آپ دیکھیں تو کانگریس کی دو سیٹ پرمپراغ روپ سے ہے مدھے پورا میں فسا ہوا ہے ماملہ آپ کو پتا ہوگا کہ پپو یادو لالو پرساد یادو جی سے مل کے گئے مدھے پورا سے فکس ہو جا اگر ان کو نہ بھی ملے تو کانگریس سے ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں اور کانگریس نے چکی وہ کانگریس میں رہی ہیں کانگریس کی نیتری ہیں تو کانگریس نے ہا بھی کر دی اب انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ جدیو اور RJD آپس میں سیمانچل کی سیٹے بات لے گی اور ان سے پوچھے بھی نہیں تو یہ ستھتی ہونے والی ایک اور میٹنگ ہوگی میٹنگ کے بات جب ہم بات کریں گے بات سمبند میں ہم جوڑنے کے لیے سننے بات جیش رہا جیش رہا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں